اس وقت اسی اسٹیشن کے نتائج آ چکے ہیں اور اس میں مسلم لیگ نون کے مفتہ اسمائل صاحب آکے ہیں پہلے نمبر پر رہے ہیں اور دوسرے نمبر پر قادرحان مندوہیل ہیں اس وقت تک یاسین ازاد صاحب آپ کی جماعت جیت رہی ہے اور اگر ہم اس حلقے کی بات کریں اور ایٹی ایٹ کے بعد لاسٹ ٹائم ایٹی ایٹ میں پاکستان فیس باتی جیتی تھی اس کے بعد پاکستان فیس باتی یہ حلقہ نہیں جیت سکی مسلم لیگ نون کے پاس بھی رہا ایم کیوں بھی جیتی لیکن ایم کیوں کے پاس بھی کافی اٹسے سے یہ حلقہ نہیں رہا اس کے ایشوز بہت زیادہ ہیں منی پاکستان بھی کہا جا رہا ہے چونکہ وہاں پہ تمام ہی عبادیاں عباد ہیں پنج ایم کیوں بھی رہا ہے کہ اردو سپیکنگ اور سندھی کمیونیٹی تو ہے ہی آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہاں پہ جو ووٹ پارٹی کو مل رہا ہے یا صرف کینڈیڈیٹ کو مل رہا ہے یا کسی پارٹی کے نظریہ کو مل رہا ہے مصطفیٰ کمال صاحب یہ کلیم کر رہے تھے کہ اس حلقے میں سب سے زیادہ کام دوسری طرف پاکستان پیپل پارٹی کے اندر حکمت ہے اگر وہ سلکے میں کام کرنے چاہتے ہیں سب سے زیادہ کام کرنے چاہتے ہیں تو کافیات تک کام کیا جا سکتا تھا جو انہوں نے نہیں کیا اس کا سارا برڈن کسی مرکز پہ ہی نہیں ڈالا جا سکتا بلکہ سب سے زیادہ کام کرتے ہیں کہ اگر یہ مل کر کام کرتے ہیں تو شاید بلدیا ٹاؤن کی صورتحال بلکل چینج ہوتی اب ووٹر جو ہے وہ کافی اشار ہو گیا وقت کے حساب سے جون جون انتخابات ہوتے ہیں میرا شروع سے پائنٹ آ بھی ہویا ہے کہ اگر وقت پہ الیکشن ہوتے رہے ہیں تو ووٹر اسی حساب سے بادشور ہوتا جا رہا ہے وہ اپنے نفع اور نقصان کو سمجھنے لگا ہے کہ میں کہاں جا رہا ہوں کہاں نہیں جا رہا اب جو بیسک جس طرح بھی آپ نے بات خود کی تھی کائن جو ہے جو بیسک رائٹ لوگوں کو دیتا ہے جس میں پانی ہے روڈ ہیں یہ چیزیں ہیں اگر آپ پاکستان کے عوام کو یہ چیزیں پروائیڈ نہیں کر سکتے تو باقی ہم آپ سے کیا توقع کر سکتے ہیں کہ آپ کیا کریں گے اب سمپل یہ ہے کہ جو کنڈیڈیٹ ہے تیس کے لگ باگ کنڈیڈیٹ کھڑے تھے اس سال کے سے میرا شروع سے یہ تھا کہ زیادہ زیادہ تین یا چار آدمیوں کے درمیان مقابلہ ہے باقی کنڈیڈیٹ کی جو صورتحالہ ہے بلکل مختل ہو تھی اس میں پی ٹی آئی کا ایک ایم پی بھی کھڑا تھا پتہ نہیں بعد میں اس نے ویڈا کیا لیکن وہ کہا رہا تھا کہ میں سرپرائز دوں گا وہ بھی اپنے جگہ پر کھڑا تھا لیکن میرے نزدیک اگر پرسنلٹی وائز دیکھتے تو مفتا کا اور جو مصطفا کمال ہے ان دونوں کا کسی حد تک آپ کہہ سکتے تھے کہ مقابلہ ہے اور چونکہ پبلک اندر جو بندے کا امیج ہوتا ہے وہ بھی کسی حد تک کاؤنٹ ہوتا ہے دوسرا بڑا پرابلم یہ ہوا کہ جتنی پولٹیکل پارٹی کے لوگ یہاں کنڈیڈیٹ آئے اس طرح میڈم مریم نواز نے کہا کہ میں جلسہ کروں گی بعد میں انہوں نے ختم کر دیا پیپل پارٹی نے اعلان کیا کہ ہم نے وہاں جلسہ کرنا ہے تو اس کا مطلب ہی ہے کہ اس حلقے میں بیماری کا بانو یا کچھ بھی ہو پولٹیکل پارٹیوں کو بھی پتا ہے کہ ہمارا کام کتنا ہے تو سینڈ گورنمنٹ ہم خالی پیپل پارٹی کو برا بلا نہیں کہا سکتے امکیوم ہمیشہ یہاں سینڈ میں بھی اقتدار میں رہی ہے پہلا وقت ہے کہ بجائے سینڈ کے بجائے وہ مرکز میں چلے گی تیس سار رہے تو امکیوم والے اگر کام کرنے چاہتے تو بہت کچھ کر سکتے تھے جو نہیں کیا تو میں یہ سمتا ہوں کہ جو صورتحال ہے اس وقت جس طرح آگا صاحب نے بھی کہا کہ پیپل پی ٹی آئی نے جو پاکستان کے لوگوں سے وعدے کیا تھے یا جو 28 مہینے کے دوران جو ملک کی جو سیچویشن ہے اس میں اگر کریسیس کی طرف جائیں تو مجھے موجودہ حکومت کی طرف سے کوئی رائیڈ ڈائریکشن میں کام نظر نہیں آیا اور نہ آئندہ آنے کے مقان ہے چھیک ہے آغاز آپ کو کیا لگتا ہے الیکشنز تو آج ہو جائیں گے ابھی تھوڑی دیتاک ریزرٹس اس کے آ جائیں گے لیکن ترجیحات ہمارے جو ام این اے ہوں یا ایم پی ایز ہوں جیت کر جب وہ جاتے ہیں یہاں پہ بھی یہ تین سال کے بعد آئے ہیں جب انشیس خالی ہوئی کیا وجہ ہے ایک تو وہاں کے رہائشی نہیں ہوتے دو تین کنڈیڈیٹ ہیں جو وہاں کے رہائشی ہیں لیکن وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ نمبرز ہی ان کے بہت دور ہیں دوسرا اس میں جو ایک ٹی ایل پی جس پہ جس کو ہم کال ادم تنظیم کہہ رہے ہیں چونکہ حکومت نے اس کو کال ادم قرار دیا الیکشن کمیشن نے تو وہ تیسرے نمبر پہ آ رہی ہے یہ کتنا امپیکٹ ڈالا اس نے کہ یہ والا ووٹ جو تھا کیا پی ایس پی کو ملنا تھا یا پی ٹی ای کو ملنا تھا پی ٹی ای کا ووٹ کٹ ہو کر مسلم لیگ نون کی طرف گیا یا ٹی ایل پی کی طرف دیکھیں ٹی ایل پی کا تو ابھی حالی میں مطبی ہے کہ وہ تیزی سوبری ہے اور وہ مذہبی مطبی ہے کہ ان کا نارہ ہے اس پر میں زیادہ بات نہیں کروں گے کیونکہ مذہب سائر ہے کہ حالات بھی ایسے ہیں لیکن یہ کہ دیکھیں بات دستے لیے کہ میں نے آپ سکتے ہیں کہ وہ ایک مذہبی نارہ ہے اور یہ ہے کہ پاکستان کے لوگ عمومی طور پر مذہبی لوگ ہیں دوسری بات یہ کہ مصطفیٰ کمال کا جو مطبی نیچے جانا ان کا گرافٹ نہیں جانا مجھے بڑی حیرت ہے کیونکہ مصطفیٰ کمال واحد آدمی تھے جو انہوں نے کراچی میں فلائی ورس بنوائے اور یہ ہے کہ تین سو بلین مطبی ایک روپے مشرف صاحب نے ان کو دیئے تھے اور اس کا استعمال بھی بہت اچھا ہوا ہو سکتا ہے کہ اس میں بیس تیس پرسنٹ اس میں غبند ہوا ہو لیکن یہ کہ انہوں نے کام کر کے دکھایا تو اگر ان کو ووٹ ملا تو وہ ان کی قسمت بدل دیں گے اور میں تقدیل لے کر آئیں گے انفرسٹیکش کے ادبار سے بھی اور پانی کے ادبار سے بھی کیونکہ پانی بیسک ایشود ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کا وہ بیانیاں جو ہے نا وہ لوگوں نے بائی نہیں کیا بائیسلی بھی نہیں کیا کہ ایمکو ایم جو ہے نا اپنے جو اس کا ٹوٹل ایمیج ہے وہ مناسب نہیں اچھا نہیں ہے بلکہ بدنام ہے اس وجہ سے وہ اسی سے ان کو الہاق کرتے ہیں چنانچہ وہ نعرہ بھی لگا اور کہا کہ یہ تو وہی لوگ ہیں جو چولہ بدل کر آگئے ہیں تو یہ ایسے نعرے بھی لگے تو میں سمجھتا ہوں یہ ایسی گفتگو بھی ہوئی تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک ریزن ہے لیکن مجھے مصطفیٰ کمال اور میں صحیح فرما رہا ہے کہ مقابلہ دو میں تھا مفتح اسماعیل اور مصطفیٰ کمال میں لیکن یہ کہ ہماری یہ جو مطلب پرسیپشن تھا یہ بھی غلط ثابت ہو رہا ہے آپ دیکھیں آئندہ کیا ہوگا چلے ٹھیک ہے یہ بھی اچھی بات بلک صاحب آپ کس طرح دیکھتے ہیں خاص طرح پر ایشیوز کراچی کے حل نہیں ہو رہے موجودہ حکومت کی اگر ہم بات کر رہے ہیں ایم کیوں ان کے اتحادی بنی اور اتحادی ہے بھی ابھی تک پہلے ایک سو باسٹھ پھر گیارہ سو ارب اب چونکہ سکھر میں وزیراعظم آئے اور چار سو اچھاریس ارب کا انہوں نے پورے سندھ کے لیے پروجیکٹس کا اعلان کیا اعلانات ہی ہوتے ہیں ہم الیکشنز کی بات کرتے ہیں مفتح اسماعیل صاحب نے بھی اعلان کیے کہ ہم آپ کے ایشیوز حل کریں گے قادر خان مندخیل بھی یہی کہہ رہے تھے بلکہ پاکستان مصطفیٹی نے تو ان پر ادزام بھی لگ رہا ہے کہ انہوں نے کچھ کیمپینز میں پیسہ بھی لگایا کچھ سکیمیں بھی پانی کی لائنیں بھی ڈلوائیں تو چلو کسی بہانے سے شہریوں کو فائدہ ہو جائے ایشیوز ہماری ترجیحات میں نہیں ہیں کیوں آپ سیاستدان بھی رہے آپ سمجھتے بھی ہیں اس مزاج کو تو ہم عوام کی خدمت کیوں نہیں کرتے ہم اپنے پرومویشنز میں ہی لگے رہتے ہیں دیکھیں جو سب سے پہلی ذمہ داری کراچی کی اگر کسی کو اس وقت جاتی ہے نا تو وہ پیپلز پارٹی کو جاتی ہے اٹھاروی ترمیم کے بعد دوہزار آٹھ سے اگر کراچی اگر کراچی اچھا ہے تو اس کا کریڈٹ پیپلز پارٹی کو ہے اور نہیں ہیں تو پھر وہ بھی پیپلز پارٹی کو ایکسپٹ کرنا پڑے گا ٹھیک ہے ہم سب کراچی میں رہتے ہیں مختلف علاقوں میں میں لوگوں سے اکثر پوچھتا ہوں میں کہتا ہوں یار کون سا ٹائم آپ کو سب سے اچھا لگتا تھا کراچی میں مشرف کا نواز شریف کا یا ذرداری کا اب میں بغیر جواب دیئے ہوئے آپ کو بتا دوں گا کہ لوگ کیا جواب دیتے ہیں ٹھیک ہے نا تو بائی ڈی فولٹ اٹ مینز کہ اگر مشرف صاحب کا زمانہ لوگوں کو پسند تھا تو پھر بغیر کسی سیاسی جماعت کا نام لیئے ہوئے میں آپ کے سامنے بات رکھ دیتا ہوں کہ کام کس نے کیا ٹھیک ہے نمبر ٹو اگر اس وقت کراچی کے حالات صحیح نہیں ہیں جو نہیں ہے تو پھر اس کی ذمہ دار بھی پیپلز پارٹی ہے ٹھیک ہے بہت برے حالات ہیں اوورال پانی کا مسئلہ تمام جو ترقیات اکام ہونے تھے دیکھیں درخ لگانے سے یا اس طرح کے جو ہے نا سائیڈ ووک پہ انویکریٹ کے بلوک لگانے سے کراچی کے مسئلے حل نہیں ہو رہے ہیں اس وقت اس کے علاوہ دیکھیں میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں جو ہے نا اس کے پاس بہت بہت بھاور ہوتی ہے یہ اٹھاربی ترمیم کے پیچھے چھپنا وہی سیاستت دان کرے گا جیسے کہ آپ نے بولا کہ کچھ تھوڑا بہت experience مجھے بھی ہے دیکھیں امینے is very powerful senator is very powerful یہ کہنا کہ جی ہم نہیں کر سکتے کیونکہ اٹھاربی ترمیم کے وجہ سے ہمارے پاس power نہیں ہے یہ this is not right کہ آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں پھر جیسے کہ آپ نے کہا کہ جی آپ نے packages پہلے آپ نے کہا کہ ہم آئیں گے تو 162 کا پیکج ہوگا اس کے بعد آپ نے بولا کہ یہ اتنے کا ہوگا 34 بعد میں آپ نے کیا کیا آپ نے اپنے ایم پی ایس کو کچھ پیسے بانڈ کے آپ نکل گئے پھر آپ فائر انجن آئی آپ نے بولا دیکھیں جی میں نے آپ کو فائر انجن لی اب میں میرا نون لیگ سے کوئی تعلق لیا لیکن مجھے یہ بات پتا ہے کہ وہ فائر انجن دوہزار سترہ کے بجٹ میں اپروو ہوئی تھی اس وقت ہم تھے نوائشہ ٹھیک ہے گرین لائن پہ ابھی آپ بات کریں کہ جو وفاق بنا رہی ہے وہ کس نے منصوبہ ڈالا نون لیگ نے ڈالا ٹھیک ہے زیادہ سے زیادہ ہے اس وقت آپ کہہ رہے ہیں کہ جی کی فور ہم نے واپس لیا تو یار آپ کو کی فور واپس لینے میں تین سال بات خیال آیا دیکھیں بڑے سے بڑے لوگ پریزیڈنٹ آف پاکستان دیکھیں پریزیڈنٹ آف پاکستان اس فرم کراچی پریزیڈنٹ آف پاکستان جب خود ایک ایم این اے تھے جب وہ ایم اے نہیں تھے تو کیا ان کو سارے مسئلوں کا نہیں پتا تھا کتنے پاورفل آپ کے وفاقی وزیرا فرم کراچی علی زیدی صاحب خود کہاں رہتے ہیں ٹھیک ہے پرائی منسٹر خود ہی آنج سے جیت کر گئے نہیں دیکھیں اب وہ پرائی منسٹر کو میں ان کو نہیں اس ایک کراچی ایٹ ایکسپ کر سکتا نہیں لیکن بڑتو انہوں نے لیے نا دیکھیں یار آپ کراچی کے اٹھارہ ٹاؤن ہے نا میں ان سے چالنجز کرتا ہوں چھے کے نام سنا دے ایک چیز وہ کہتے تھے جو کہ میں اکثر اپنے پروگرام میں بھی کہتا ہوں اور ان تک یہ بات پہنچ بھی جائے کر کہ وہ کہتے تھے کراچی چلتا ہے تو ملک چلتا ہے کراچی جاگتا ہے تو ملک جاگتا ہے کراچی پر کیوں نہیں توجہ دے رہے کراچی چلتا ہے تو ہسپتال بنتے ہیں کراچی چلتا ہے تو ان میں یونیورسٹی بنتی ہے سکھر میں جو پچھلے افتار پارٹی میں آئے تھے سکھر سے وہ شوکت خانم کے لیے چندہ کر گئے گئے کراچی بھی شوکت خانم دیکھ کے چلے گئے ٹھیک ہے لیکن دوہت تیرہ میں کراچی نے ساڑھے آٹھ لاکھ ووٹتی ہیں اس وقت دیئے جب ایمکیوم پیک پہ تھی اس کے بعد کراچی کی طرف پلٹ کرنی دیکھا ہوں ایمکیوم کی جو غلطیاں تھی جن کی وجہ سے ایمکیوم نے اپنے ووٹس کو لوس کیا اور ڈیفنیٹلی پی ٹی آئی کو ووٹ پڑا دیکھیں اگر ہم پیچھے جائیں دوہزار تیرہ میں اور دوہزار اٹھار میں تو ہم ایکسپٹ کر رہے ہیں کہ ایمکیوم کا ووٹ جو ہے وہ پی ٹی آئی کو ملا ہے لیکن اب ہم آگئے ہیں دوہزار ایس میں اب ہم بات کر رہے ہیں کہ اس تین سال میں کیا ہوا تو جو تین سال کا نتیزہ ہے وہ آج آپ نے این اے ٹو فور نائن میں دیکھ لیا ہے کہ چھتے نمبر پر ہے یہ پی ٹی آئی بلکل ایسا ہی یاسین رضا صاحب چونکہ شہباز شریف صاحب کی اگر ہم بات کریں یہاں سے وہ الیکشن لڑے تھے اب تھوڑا سا ان کا انفلنس بھی ہمیں نظر آ رہا ہے چونکہ وہ ان کی رہائی کے بعد آپ کو کیا لگتا ہے کہ تھوڑا سا بیانیاں بھی چینج ہوگا یہ سیڈ جیتنے کے بعد مسلم لیگ نون کو بھی ایک چونکہ افاق میں اگر مفتاہ اسماعیل صاحب جیت جاتے ہیں تو آپ کو ایک امین اے اور مل جائے گا اور پاکستان پربارٹی کیا واپس آپ کی پی ڈی ایم میں شامل ہونے جا رہی ہے کچھ ہیں اس طرح کی اطلاعات ہیں لیکن دعا تک پاکستان پربارٹی کا واپس پی ڈی ایم کا ہے مولانا فضل الرحمن صاحب کا یہ کہنا ہے کہ وہ باقید آپ روش کر رہے ہیں یہ ظاہر ہے ان لوگوں نے ڈیسائیڈ کرنا کہ کس نے جانا کس نے نہیں جانا میں پارٹی پالٹک سے آٹھ کر میں ایک بات کہتا ہوں میں نے اسلامبھاگ میں بھی ایک سیمنار میں یہ کہا تھا کہ پاکستان کی سیاسی اجماعتوں کو حکمت تو ملتی ہے اقتدار نہیں ملتا اور اقتدار حاصل کرنے کے لیے میں نے اس سیمنار میں اپنی سویج میں یہ بات کہی تھی کہ جب تک پاکستان کی تمام پولیٹیکل پارٹیز ون پائنڈ ایجنڈے پر ایک جگہ جمع نہیں ہوتی اور وہ ون پائنڈ ایجنڈا یہ ہے کہ جن لوگوں کا آئینی طور پر شاصد میں کوئی رول نہیں ہے سب سے زیادہ رول وہ پلے کرتے ہیں تو ان کو جب تک یہ متفقہ طور پر ان کا راستہ نہیں روکیں گے ان کو پولیٹیکلی حکمت جس طرح امران خان کو ملی ہے کسی اور کو مل جائے گی لیکن کام نہیں کر پائیں گے آپ تو ایک بات تو یہ ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز میں اگر اتفاق نہیں ہے پہلی دفعہ کسی نے اگر کوئی نارا دیا تھا جس سے آپ کو یہ اندازہ ہو گیا میں نے اپنی زندگی میں یہاں دیکھا کہ پہلی دفعہ پاکستان آرمی کا جو سپوکس میں نے انہوں نے اپنی پریس کنفرنس میں اس بات کو ایڈمیٹ کیا کہ عام جو ہے اگزیکٹیو پا اگزیلی ادارہ ہیں یہ کبھی میں ان کے موز سے کبھی نہیں سناتا حسن جو بہت کبھی ایڈی 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 موز سے کبھی سناتا ہے والجنگ میں ایک پروگرام میں جقمیتا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ جس کو اپنے رکھنے گئے آپ کی ناک پی کی وجہ سے آپ نے واپس انکو بھائیں گیا پہر تاک دور بناید پہا تریشتی چیز چیز خاص ہے جن لوگوں نے پہلے ایک اللینج کیا پی ڈی ایم کو بنایا اور بعد میں کسی وجہ سے آپ چھوڑ کے چلے گئے آپ کل سے جو اس طرح ریفرنسی سے زرداری صاحب کے کلاب بان رہے ہیں جس طرح یہ شوریں سنکو دی گئی شاید ان کو نہیں ملا یہ پانچوان ریفرنس سنکے کلاب دا کر رہے ہیں تو سیمپل میں رہے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سیاسی جماعتوں کو بھی انکلوڈنگ می جماعت میں بلا جز ایک بات کہتا ہوں کہ جب تک یہ یونائٹ ہو کے وان پرنٹ ایجرنک کی جنگ نہیں لڑیں گے ان کو حکمت تو مل جائے گی اکدادار نہیں ملے گا بہت اچھی بات ہے یہ اس میں کوئی شک نہیں جی آگا صاحب میں صاحب نے بہت مندہ بات کیا ایک بات میں سمجھ نہیں چاہیئے کہ بہتر صاحب بھی تھے جنہوں نے چیلنج کیا صحیح ڈیٹی کو چیلنج کیا اور یہ کنہوں نے اسی ستے پر ان کو لیا جس ستے پر آج آپ جن کے بارے میں دیکھئے پولٹیکل پارٹیز کا رول یہ ہوتا ہے کہ وہ گوڈ گورننس کریں رول آف لے کر آئیں ہماری کسی پولٹیکل پارٹیز کے اندر بھی الیکشن نہیں ہے ایک آدمی جو ہے بدھ بنا بیٹھا ہے باقی لوگ اس کی پرستش کر رہے ہیں تو جس پولٹیکل جہاں بھی پولٹیکل پارٹیز میں یہ صورتحال ہے تو آپ مجھے بتائیے کہ جن کے بارے بات کی جاتی کہ ان کو اسپیس ملتا ہے تو وہ ڈکٹیٹ کرتے ہیں تو وہ کریں گے کیونکہ کونسٹویشنلی ملک کو چلانے کا کام جو ہے وہ سیاستدانوں کا ہے اگر سیاستدان گوڈ گورننس میں رول آف لاؤ میں نہیں کامیاب ہوتے تو ظاہر ہے کہ لوگ بزن ہوتے ہیں اور پھر انہی کو آواز دیتے ہیں تو میں آج یاسین صاحب جو بات کر رہے ہیں ایک جگہ بلکل صحیح ہے کہ یہ یونائٹ ہو لیکن آج ہم نائنٹیز کی سیاست میں آگئے ہیں وہی گالیاں وہی گریبان کو حریفانہ کھینچ رہے ہیں تو آپ مجھے بتائیے کہ اس صورتحال سے کیا کوئی تبدیل ہی آئے گی پھر اگر یئر اختیار میں آگئی مسلمی بنون اختیار میں آگئی یا کوئی اور اختیار میں آگیا پھر ان کے خلاف وہی محاص قائم ہوگا تو وہ ایک جو پولٹیکل میچوریٹی ہوتی ہے وہ بھی نہیں ہے اور دوسری بات ہے کہ یونیٹی بھی نہیں ہے اور یونیٹی نہ ہونے کے وجہ سے آپ کا ایکنومک بیویلیٹی متاثر ہو رہا ہے متاثر ہو رہا ہے بلکل بہت اچھی بات کر رہے ہیں درکتر صاحب آپ کس طرح سمجھتے ہیں ان چیزوں کو پی ڈی ایم جو ایکسپوز ہوئی اور لوگوں کو لگا تھا کہ شاید یہ جائیں گے لیکن وہ جب پی ڈی ایم نے بھی یوٹنز لیے پھر ایکسپوز ہوئی تو پولٹیکل پارٹیز ہوں یا پولٹیکل یا ماس کمیونکیشن آئی آر کے جو سٹوڈنٹس ہیں جو سیاست میں جانا چاہتے ہیں تو ان کے ذہنوں میں بھی یہ اثر ہے کہ سیاستان تو یہ سارے ایک جیسے ہی ہوتے ہیں یہ تھوڑے سے مفاد کے لیے ایک دوسرے کو گالیاں بھی دیتے ہیں لڑتے بھی ہیں جس طرح آغا سب کہہ رہے تھے نائنٹیز میں یہ چیزیں ہوتی تھیں ہم نے سنا تھا وہ آج پی ٹی اے بھی وہی کر لی ہے نون لیک بھی وہی کر لی ہے تھوڑا سا ڈیجیٹل آ گیا میں اس کو اس طرح دیکھتا ہوں اور میں اکثر لوگوں سے یہ بات کرتا بھی ہوں کہ پولٹیکس میں اسپیشلی جب یہ بڑی پارٹیز ہوتی ہیں پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان مسلم لیگ نواز ہو گئے تو میری چیفز ناٹ اناف انڈیانز بہت لوگ ایسے ہیں جو بہت ہائی پروفائل کے لوگ ہیں اور ان کے جو ایگوز ہوتے ہیں وہ بہت فریجائل ہوتے ہیں تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ایسے ویڈیفیکلٹ کہ آپ ان سب کا آپس میں اگریمنٹ کر پائیں ٹھیک ہے جی تو آلویز دیول بی ایشوز کہ جس کے وجہ سے کانفلکٹ آف پرسنالٹیز آئے گی ٹھیک ہے نمبر ٹو دیکھیں آپ نے بولا کہ ہم واپس نائنٹیز کی سیاست میں چلے جاتے ہیں مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان کے اندر دیکھیں ہم لوگ پاکستان کے اندر مجھے بتائیں کہ کیا عوام کو کو کوئی بہت میجر چینج آیا ہے ان کی لائف میں یا زندگی میں وہی پاکستانی ہے نا دیکھیں ابھی تھوڑی در پہلے ٹی ایل پی کی بات ہوئی دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی میں کسی کو وہ نہیں کہہ رہا کہ مذہب پہ ووٹ دینا کوئی بری بات ہے لیکن ہم جن ملکوں کی بات کرتے ہیں کہ ترقی آفتہ ملک کہاں سے کہاں نکل گئے انہوں نے سب سے پہلے کام کیا کیا انہوں نے ریلیجن کو سٹیٹ سے الگ کر دیا ہم نے کیا کیا یہ ان کی بات پہ آ رہا ہوں کہ جو لوگ مینیج کر رہے ہیں سنیریوں نے ریلیجن کو سٹیٹ کے ساتھ ملا دیا اب آج آپ بھگت رہے ہیں دو ہفتے پہلے کیا ہوا ایک تنظیم کو قرار دینے کے بعد آج ہم اس کے ووٹ گن رہے ہیں بڑی مشکل سے ہم سیونٹیز والے میں ہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہم بات کرتے ہیں آگے کی ہم بات کرتے ہیں کل کی لیکن کیا بنیاد ڈلی ہے بنیاد ہی نہیں ہے ہمارے پاس بات اصل یہ ہے کہ ریلیجن کو اس ریجن میں استعمال کیا جا رہا ہے بلکل ہر ملک میں اس طریقے سے دیکھیں 1925 میں کتاب لکھی گئی ٹھیک ہے آج نظام مدین اس کو چندر موریہ سے لے اسوکہ سے لے کر اور اکبر کا نامی نہیں لیتے جس ہندوستان کو یونائٹ رکھا تو میرا خیال ہے کہ ریلیجن جو ہے استعمال کیا جا رہا ہے اس کے اثرات پاکستان پر پڑھ رہا ہیں یہ تو پورے برشغیر کی سیاست بلکل ہے برشغیر کی بات نہیں کر رہا ہوں میں تو ریجن کی بات کر رہا ہوں مطبعی کہ پورے سارک ریجن کی جس کی یہ بات کر رہے ہیں وہ ایک سیولائی سوسائٹی ہے آپ بات کر رہے ہیں ہم بات کرتے ہیں پولیٹکل ٹاک شو میں ہم سب چاہتے ہیں پاکستان آگے بڑھے آگے بڑھے آج اگر ہم کوئی بھی بات یہاں بیٹھنے کرتے ہیں پاکستان پروگریس کریں لیکن پاکستان کا پروگریشن کیا اس کی بنیادیں ڈلی ہیں ہم اگر کہتے ہیں ہم نوے کی سیاست میں فسے ہیں تو اس کی پیچھے ایک ریزن ہے بلدیا جا کے دیکھ لیں آج بلدیا سکسٹیز میں لگ رہے کہ موجود ہے ایسا ہی ہے ابھی ڈاک صاحب نے ایک بات کہی اٹھا ہی ترمیم کو بڑا پیپلز پارٹی ذکر کرتے ہیں ضروری سے کوئی بات ہو تو وہ کہتے ہیں اٹھا ہی ترمیم اٹھا ہی ترمیم اٹھا ہی ترمیم کا مطلب یہ ایکنومک پاور آپ کو مل گئی آپ کو پروینشل آٹانویم مل گئی پھر اس میں کیا ہے کہ آپ جو پیسے آ رہے ہیں ان کو سب سے زیادہ پیسے پروینشل آٹانویم سندھ کو ملے پنجاب کی بات وہ پیسے کہاں گئے تو مطلب یہ کہ جو ڈیولپنٹ فنڈس ہیں وہ نہیں لگ رہے اور اٹھا ہی ترمیم میں ایک سلوگن بن گیا ایک کام سر میں بس ایک کام میں آج ریکویسٹ کرتا ہوں پی ٹی آئے ہو یا پیپلز پارٹی ہو یا کوئی دوگا ساری لمبی کوئی ایک کام پک کریں اور کراچی میں وہ کوئی ایک کام کر دیں ان کو شکی سیاری جزید ہے تو ہم آپ کو ڈیولپن پارٹی ہو کریں رویسٹ کریں تو اپنی کام دنیا اقراما پر کارٹی راستی ہیں ایک سی ویدی سا رویسٹا لگ کی جی اسرانسار مرکز میں صورت تصال ایک lige کارٹی راستی رشب راستی ہیں ایر ساری ٹی آئی لراتی ایر پر ایک مینشتر ایر کارٹین سال مطلب یہ کہ مرکز آنویم پر استخدار مرکز نے اپنے لیمٹ کے اندر اپنا کے ادار ادا کرنا ہے. فیصل وڑا کسی اور حلقے میں کام نہیں کرتا. خالی بلدیا میں جا کے پانی کی لائنیں بچا دیتا. صحیح. ممکن ہے آج جس صورتحال کو پی ٹی آئی فیز کر رہی ہے. نا کرنا پڑتا. نا کرنا پڑتا. تو آپ پرابلم یہ ہے کہ جس طرح آگا صاحب نے ایک بات کہی میں کہنے چاہتا ہوں کہ ہم پولیٹیکل پر جو پارٹیز کے لوگ ہیں ان کے ٹائم پیوریٹ کو گنتے ہیں کہ جی تنار صاحب و حکماتر مہرے انہیں یہ نہیں کیا. لیکن آپ مجھے صرف اس بات کا بتا دیں کہ جب کوئی ڈکٹیٹر تاکت کے بالپوتے پر اقتدار میں آتا ہے وہ دس سال یا گیارہ سال لگا کے چلا جاتا ہے. اس وقت یہ اسٹیبلشمنٹ کا کوئی سپوکسمنٹ کیا سامنے آکے کریٹیسائز کرتا ہے معاملات کو. نہیں کرتا. جو ہی پولیٹیکل پارٹیز کا بندہ سامنے آتا ہے تو پر اقتدار کرتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن جب آپ کا اپنا بندہ کوئی آ جاتا ہے وہ دس یا گیارہ سال ایک ادار میں رہتا ہے. ڈیویٹ چونکہ دوسری طرف چلے جائے گی. دوسری طرف چلے جائے گی. لیکن یہ بھی تو بدقسمتی ہے کہ دوہزار آٹھ سے جیسی بھی ہے ہماری جمہوریت جیسی بھی ہے. میہ صاحب کو بھی سزا ہوئی. گلانی صاحب کو بھی سزا ہوئی. اچھا دونوں پولیٹیکل پارٹیز ایک دوسرے کے خلاف گئیں بھی. لیکن ان پچھلے سالوں میں دس بارہ تیرہ سالوں میں ہم سیول حکومت کے طور پر بھی تو پرفارم کرنے میں ناکام رہے نا. اب اس میں تو ان کا کوئی ہاتھ نہیں تھا. تو یہاں اگر ہم اچھی پرفارمس دیتے تو شاید ہم اس پچھلے داؤں کو مٹا سکتے ہیں. یہاں میں آپ سے ڈیسی اگری کرتا ہوں. کہ کوئی بھی پولیٹیکل حکمت جب اپنی اقتدار حکمت میں آئی ہے نا. انہوں نے کبھی بھی فری انڈ نہیں دیا. ہم معند کرتے کبھی تیرہ خُ Hast ہم چشل کی موضوع tabi ٹ میڈ کرتے ہیں... ہم Mلو بھی بھی işشل بنlebih کے ل collision كүشل بنے زندے کی رہے کہ شکری 74 Bigger lí吗 یہاں آپ کی من صفح و Pastهم رضی cliche سالوں میں بھی سبھی گوورڈ بار کا پریجنٹいて میٹھے آپ کو؟ انہوں نے بھی سارے گوھٹ کورٹ stellar یو کہ اسے کا بھی سارافل اور اس کو آپ جانب پرائی منسٹ کو گھر بیشتQU لیئے آئی مجroyزت گیر رہے؟ اداروں کی جو لیمیٹیشن ہے آپ ایک دوسرے کے معاملات میں مداخلت نہیں کریں گے اب ادار امازو سنگے گا میرے بہت شد روز سے میرے پرگرام میں بہت آئے میں آپ سی از کر رہا ہوں کہ جو خود مطلب اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے اقتدار میں آتے ہیں چاہے وہ جناب رٹو صاحب ہوں چاہے نواز شریف ہوں کوئی بھی ہو تو آپ مجھے بتائیے وہ کیسے آنکھ سے آنکھ ملا کے جو ہے تدبیری لاسق تھے میں آسے بھٹو صاحب کے زمانے میں جو کانسٹیوشن پاس ہوا تھا اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ مشترکہ تھا ٹھیک ہے چلیے لیکن کتنی ترمیم آئی ان کے زمانے ہوں خود بھٹو صاحب میں ترمیم کی تو میں یہ اعتقدر رہا ہوں دیکھیں میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر پولیٹیکل پارٹیز یہ فیصلہ کر لیں کہ ہم یونائٹ ہیں اور ہمیں پاکستان کے عوام زیادہ عزیز ہیں پاکستان کا استحقام زیادہ عزیز ہیں تو میں یقین کے ساتھ کہیں جیسے یاسین صاحب فرما رہے ہیں صحیح فرما رہے ہیں کہ ون پائنٹ ایجنڈا ہو اور اس کے بعد یہ کہ اس پر وہ محتید ہو جائیں لیکن اگر آپ نے ایکریمونیس پولیٹکس کرنی ہے گالیے دینی ہے رسوہ کرنا ہے لوگوں کو پھر تو آپ مطلب یہ کہ معاف کیجئے اس سسٹم یہی چلتا رہے گا کہ یہ Kleistئر کا نقصہ ہے کہ meinen зہمی احافی بچے کل سر طال طال osob مردان کو تطاقید ہوں یہ مردان پی agriculturalIO impressive یہ قل Щر حانتا ہے مردان بنائک معافی 스ڈیز نے دیو ہوتی اور انغانائیے ولیکن وہ یہ نہیں ہے کیا یہ نہیں ہے کبھی نہیں ہی نہیں ہے کیا شکریف سر ماہ واق kederecht آخری ایک منٹ ہے یہ جو الیکشنز ہم دیکھ رہے ہیں زمنی انتخابات کا جو ایک رخ بنا دسکا کی الیکشنز ہوں کراچی کے ہوں اس سے پہلے پاکستان بیس بہتی پی ایس پہ جیتی آج مسلم لیگ نون اب تک کے جو ایزلٹس ہیں اس میں مسلم لیگ نون آگے ہیں کیا ہمیں ایزلٹس پڑھ لینے چاہیے کہ دو ہزار پانچ سال کے بعد دو ہزار تیس میں جب ہم جائیں گے دو سال کے بعد دو سال کے بعد تو پی ٹی آئی اسی طرح سکرتی جائے گی یہ ہمیں آ رہا ہے میرے نزدیک پی ٹی کے جو اس وقت کام ہیں اگر یہی کانٹینو باقی دو سال رہتے ہیں تو ایزلٹس پڑھ لینے پی ٹی آئی کے لیے یہ ویک اپ کارچی ہو یہ ان کو ویک اپ کارچی ہو یہ ان کو ویک اپ کال ہے اگر اب بھی ہی نہیں سدھرے یا نہیں سمجھے تو یہ کہ اللہ ہی آگا سمجھیں گے اگر آئی آسو فیل کے پی ٹی کے علاوہ باقی ساری سیاسی جماعتوں کو اس وقت دیکھنا پڑے گا یہ اینے ٹو فور نائن نے پوری گے مولدی ہے جس آدمی کو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ بریانی پہ اور مٹھائی پہ اور کینڈی پہ ووٹ دے گا وہ نکلائنی گھر سے آج ووٹ دینے تو آئندہ دو سال دیکھیں کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ رب صاحب آپ کا 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 بہت شکریہ ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا پروگرم اور اب تک کے جو ریزلٹس ہیں اس میں مسلم لیگ نون آگے ہے اور آپ دیکھتے ہیں جب تک ریزلٹس مکمل ہوتے ہیں کون فاتح ہوتا ہے اس اینے ٹو فورٹی نائن کا لیکن ایک بات واضح ہوگی کہ پاکستان تحریکہ انصاف کو اپنی کارکلت کی بہتر بنانی ہوگی نہیں تو ریزلٹس اسی طرح کے آئیں گے جس طرح ڈسکا کے الیکشن کے ریزلٹس آئیں نوشیرہ کو ہے اینے ٹو فورٹی نائن زمنی انتخابات جتنے بھی ہوئے ہیں پی ٹی آئی اس میں ناکام ہوئی اور اس کی وجہ اس کی بیڈ پرفارمنس ہے حالانکہ جو قمت میں جماعت ہوتی ہے وہ زمنی انتخابات جیت جاتی ہے لیکن اس دفعہ یہ کچھ چینج ہوا ہے تبدیلی آئی ہے تو دیکھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ عوام کیلئے بھی تبدیلی لے کے آتی ہے یا نہیں اپنی پرفارمنس بہتر کرے چونکہ عوام جو ہیں وہ مشکل سے دوچار ہیں مہنگائی ہے کرونا ہے اور رمضان ہے ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام امید کرتا ہوں دیکھتے ہیں پروگرامز کی طرح آج کا پروگرام بھی پسند آیا ہوگا مجھے اور انسائٹ باکستان کی پولی ٹیم کو دیجئے اجازت اللہ نی کے بعد